اندرون ملک عوام و ناس کے لیے معاصلات، اشیاء خرد و نوش، علاج مالجہ، تلیم و تربیت اور دیگر آلہ میار کی سہولیات موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بلعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کی اخلاقی اور مالی امداد تو گویا سعودی حکومت کا نصب لیند ہے ایشیا افریقہ سمیت دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی مصیبت زدہ لوگ موجود ہوں سعودی عرب نے ہمیشہ دل کھول کر انہیں مدد فراہم کی قوام متحدہ کے عالمی غزائی ادارے ایف ڈیو او کو امداد پہنچانے والے ممالک میں سب سے زیادہ امداد فراہم کرنے والا ملک سعودی عرب ہے پاکستان میں ایٹمی دھماکوں کے بعد مختلف ممالک کی طرف سے لگنے والی اقتصادی پابندیاں ہو یہاں دوہزار پانچ کا زلزلہ سعودی عرب نے ہمیشہ آگے پھڑ کر پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان کی جتنی مشکلات ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا معاون اور سب سے پہلے تعاون کرنے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ سعودی عرب ہے آسمانی آفات ہوں زمینی آفات ہوں یا ہمارے سیاسی مشکلات ہوں کوئی بھی مرحلہ ہو ہمارے دفاعی نظام کا بہت بڑا حصہ دفاعی مشکلات کا وہ بھی سعودی عرب پورا کرتے ہیں یہاں کے رفاعی کاموں کے اندر وہ شریک ہے اور سب سے بڑا معاون جو ہے ہمارا وہ سعودی عرب ہے پاکستان کا کزشتہ سال پاکستان میں آنے والے سیلاب میں سعودی عرب امداد کے سلسلے میں ساری دنیا سے آگے تھا جب یہاں پہ زلزلہ آیا ہے یا پیشلے دنوں سیلاب آیا ہے تو اس سیلاب کے اندر یا زلزلے کے اندر سعودی حکومت نے یا سعودی عوام نے میں نے اپنے آنکھوں لے دیکھا بھائی کہ نوجوان لڑکیاں انہوں نے اپنے زیبر پورے کے پورے جو ہیں بعد لڑکیوں نے اپنے جو حق مہر ہے وہ پورے کا پورا وہ زلزلہ زلکان کو پیش کیا سب سے پہلے شاہ عبداللہ کے حکم پر بیسیوں تیاروں کے ذریعے ہزاروں ٹن امدادی سامان متاثر لوگوں تک پہنچایا گیا پھر سعودی عرب میں شاہی حکم کے ساتھ امدادی مہم شروع کر دی گئی تو سعودی حکمران روانب نے اپنی تجوریوں کے موں کھول دیئے اور کروڑوں ریال جمع کر کے پاکستان بھجوائے گئے اس کے بعد شاہ عبداللہ کے حکم پر ڈاکٹرز کو موبائل حسبتالوں گاڑیوں اور چھوٹی کشتیوں سمیت مکمل طبی سہولتوں کے ساتھ روانہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی آفتہ امدادی کارکنوں پر مشتمل فائر برگیٹ کا عملہ بھی بھیجا سعودی عرب کی حکومت نے بھی مشکل وقت میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے اور یہ ساتھ جو ہے اخلاقی اور سیاسی بھی ہے اور مالی بھی ہے اخلاقی اور سیاسی طور پہ انہوں نے ہمارے جو مسائل ہیں مثلا کشمیر کا مسئلہ ہے ان مسائل میں انہوں نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی ہے حالانکہ بھارت ایک بڑا ملک ہے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور باقی عام جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اس سے رشتہ استوار کرنا رکھنا اور بعض معاملات میں پاکستان پر اسے ترجیح دینا یہ ان کی پالیسی ہوتی ہے لیکن سعودی عرب کی پالیسی یہ نہیں وہ ایک اسلام کے ناتے سے پاکستان کے ساتھ محبت کے ناتے سے وہ اکثر معاملات میں سیاسی معاملات میں پالیسی میٹرز میں پاکستان کو ایک ترجیحی سلوک کا مستعق حبیشہ اس نے سمجھا ہے اور اس کے مسائل میں اس کی اخلاقی سیاسی اور طرح کی بدت کی اسی طرح مالی طور پہ بھی جب بھی ہم مشکل میں گھرے ہیں انہوں نے اس مشکل سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے قدرتی آفات پاکستان میں آتی رہتی ہیں آتی رہی ہیں سیلاب ہے زلزلے ہیں اس طرح کی صورتحال اس میں ہنگامی مدد بھی انہوں نے بہم پہنچائی اور مستقل بنیادوں پر بھی پاکستان کی بجٹ سپورٹ کے لیے یا خاص طور پر اسے تیل کی سپلائی کے لیے اور سالوں تک یہ سپلائی جو ہے ہمیں ملتی رہی ہے اور بہت کم ریٹس پر اور اور بساہ اوقات مفت بھی یہ تیل ہمیں ملتا رہا ہے خاص طور پر امیہ نواز شریف کے دور میں جو ایٹ بھی دھماکے ہوئے اس کے بعد سینکشنز لگیں پابندیاں لگیں لیکن اس دور میں غیر اعلانیاں طور پر سعودی عرب جو ہے وہ مدد کرتا رہا تیل کی سپلائی کی شکل میں جس سے ہمیں بڑی سپورٹ بھی لی بڑی مدد بھی لی بڑا سہارا ملا اور کہاں دنیا کو تو یہی بتایا گیا کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے ڈیلیڈ پیمنٹ کے ٹرمز ہیں یعنی بعد میں اس کی ادائیگی ہوگی لیکن حقیقت میں یہ بالکل مفتہ اور کئی سال تک یہ سپلائی جو ہے اس طرح جاری رہی اسی طرح ملینز نہیں بلکہ بلینز کی شکل میں پاکستان کو فائدہ اس نے مالی طور پر پہنچایا ہے اور مشکلات میں اس کی مالی مشکلات میں اس کی بڑی بڑی مدد کی ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے پیدا ہونے والے بچوں کو آپریشن کے ذریعہ لہتا کرنے کے طبی عمل میں سعودی عرب نمائی نظر آیا اب تک بیسیوں ایسے آپریشن ہو چکے ہیں جو سعودی عرب کے خرچے اور خصوصی دلچسپی سے ہوئے اور تمام کے تمام مکمل کامیاب ہوئے بلا تفریق دنیا میں کہیں بھی اس قسم کے آپریشن کی ضرورت ہو تو سعودی حکومت فوراً اپنی خدمات مہیا کرتی ہے موسیقی